مجھے جوڑوں کی تقریف ہے علاج کرایا ہے لیکن شفاعت وہ اللہ کی ہاتھ میں نہیں علاج سے تو کچھ نہیں ہوتا اگر آدمی نے سودھ پہ پیسہ لیا ہے اس کا سارا پیسہ حرام ہو گیا سارا پیسہ تو حرام نہیں ہو گا جتنا سودھ پہ لگا ہے وہ حرام ہو گا اس کی باقی جہداد تو حرام نہیں ہو جائے گی کہتا ہے جی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو کافروں میں رہتے ہیں میں ان سے بری ہوں مراد یہ ہے کہ ایسے ملک میں جہاں اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو باقی تمہیں دے بند والوں سے تقریف ہے تو تقریف بحصول سے نہ کرو ان کے دو بدل سے میں چھ ہزارت طالب ہیں تو وہاں کونسی ان کو تقریف ہے کہ وہ دین پہ نہیں چل سکتے اور اس ملک میں پچیس کروڑ مسلمان ہیں یہ تو آپ لڑائیاں ہو جاتی ہیں اللہ معاف کریں بچائیں ان پر تو کوئی اعتراض نہیں کہ وہاں کیوں مدرسہ بنایا ہے میں چونکہ معلمہ ہوں درسگاہ میں پڑھاتے ہوئے مغرب کے فرد پڑھتی ہوں باقی نوادی شاہ سے پہلے پڑھتی ہوں ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ بعد لوگ جو تقریف کے مخالف ہیں وہ بھی بڑے فتنہ ویدہ کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو خامد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اگر کوئی عورت نہ ہو تو غرتے سکتا ہے ہمارے ملک میں بیگ مانگنے والے بہت ہیں اگر وہ پیشاور ہیں تو ان کو خیرات نہ دیا کریں فجر اور اثر سے پہلے فجر سے پہلے اثر سے بھی پہلے تحییت پڑھ سکتے ہیں دعا کی مسئلہ قبولیت کے لیے جو بھی قرآن میں دعائیں ہیں ساری سبحان اللہ